اخلاقی تعلیم اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے رر کی ہڈی کی حیثت رکھتا ہے خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے اخلاق دنیا کے تمام مذہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں اخلاق یہ ہے کہ کوئی تمہیں گالی دے تو تم جواب میں اس کو دعا دو یعنی گالی کا جواب گالی سے نہ دو بلکہ دعا اور اچھے الفاظ سے دو یہ ہمارے لئے اخلاق کی تربیت کا سب سے عالی نمونہ ہے اگر ہمارا معاشرہ اس پر عمل کرے تو معاشرہ سے تمام اخلاقی خرابیاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں اور معاشرہ آمن اور خوت بھائی چارہ کا گھاوارہ بن سکتا ہے یا ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اخلاقی بگاڑ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے پسندیدہ مشغلہ خیل میں شطرانج کرکیٹ اور فوٹبال جیسے بہت سے خیل کھیلتا ہوں لیکن میرا سب سے پسندیدہ کھیل ہاکی ہے ہاکی ایک ایسا کھیل ہے جسے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اس کھیل کو کھیلنے کے لئے کافی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے یا کھیل میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک میدان میں کھیلتا ہوں مجھے ہاکی کھیلنے کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویزن پر ہاکی میچ دیکھنا بھی پسند ہے یہاں کھیل گھاس کے میدان میں کھیلا جاتا ہے ہاکی کا کھیل دو ٹیموں پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر ٹیم اگارہ کھیلاریوں پر مشتمل ہوتی ہے کھیل کا آغاز الگ الگ ٹیموں کے کپتانوں کے درمیان ٹاس سے ہوتا ہے کھراری گول کرنے کے لئے جذبے سے کھیلتے ہیں دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف گول کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ کھیل کے اختتام پر جیت سکیں دردہ ظاہر میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھی ہے پسندیدہ مشغلہ ریل کا ایک دلچسپ سفر اخلاقی تعلیم اسکول کا سالانہ اسپورٹس ڈے